ناظرین پاکستان کی گزشتہ 20-25-30 برس کی تاریخ میں یہ دیکھنے میں آیا کہ بجٹ کے جو دن ہوتے ہیں اور بجٹ کے دنوں کھباد عوام میں میڈیا میں ایک غم و غصے کا انصر جو ہے وہ سامنے آتا ہے ایک مایوسی ہوتی ہے ایک پریشانی ہوتی ہے ایک بہت لانتان ہوتی ہے بہت زیادہ ایک ڈسپوائنٹمنٹ ہوتی لیکن اس طرح کزشتہ 40 گھنٹے میں بجٹ سے زیادہ وہ ڈسپوائنٹمنٹ جو ہے وہ پارلیمنٹیرینز کے بہیوئر پہ اس کی وہ نکل رہی ہے جو مایوسی ہے اس کا اس طرف سے تعلق ہے ناظرین کل رات میں کوشش کر رہا تھا کہ اس صورتحال کا کوئی روشن پہلو دیکھا جائے اس حوالے سے میں نے دو تین ٹویٹ بھی کیے جس میں میرا مدہ یہ تھا کہ پہلے جو لڑائی اور جھگڑا اور جو مار پیٹ اور جو گالی گلوچ سڑکوں پہ ہوتی تھی وہ اب اسیمبلیوں میں آگئی ہے اور یوں اسیمبلی اور پارلیمنٹ در حقیقت ایک صحیح اس نے عوامی مزاج جو ہے وہ اس میں اختیار کر لیے اور شاید اس میں اپنی پریشانی کی بات نہیں ہے کیونکہ 1977 میں ایک ہز ہزار کے قریب لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ ہلاک ہو گئے تھے سیاسی جدوجہد میں اس کے بعد بھی خاصی صورتحال خراب رہی ہے بہرحال کیا اس کے کچھ اور بھی پہلو ہیں کہ سیاستدان کتنے سیریس ہیں کہ ایسے موقع پہ پاکستان کا بجٹ جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے تو ڈیبیٹ پہ زیادہ ان کا فوکس تھا یا مار پیٹ پہ فوکس تھا اسی جگہ سے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے اور مجھے سٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے پرامرنٹ پولیٹیکل کومنٹیٹر چیلیویشن آنکہ جناب عمران خان مجھے کراچی سے ویڈیو لنک کے ذریعے جوائن کریں گے پاکستان کے پرامرنٹ اینلسٹ کولنس جناب مظہر عباس صاحب مجھے لاہور سے جوائن کر سکیں گے مدیر عالی روزنوما نائنٹی ٹو اخبار کے جناب شاد عریف صاحب اور مجھے ایک ویڈیو لنک کے ذریعے پاکستان کے پرامرنٹ پولیٹیکل کومنٹیٹر پولیٹیکل اکانومی کے ساکیب شیرانی صاحب جو پرائم نیسٹر کی اکمومی کے روزنی کانسل جو ہے اس کا حصہ بھی رہ چکے ہیں امان حد صاحب آپ کو کیا لگا یہ یعنی ساری جو توجہ ہے وہ بجٹ کی ڈیبیٹ سے ہٹ کے گزشتہ 48 گھنٹے میں پارلمنٹیرینز کے رویہ اخلاق بدتمیزی کی اوپر چلی گئی ہے بجٹ پہ تو کوئی انٹرسٹ رہا ہی نہیں ختم ہوگی بجٹ کے بعد دیکھیں جو گورنمنٹ ہے اس کا وہ مسئلہ ہے بجٹ اپوزیشن کا تو مسئلہ ہوتا نہیں ہے کیونکہ مسئلہ وہ تب بنتا ہے جب اس کو پڑھنا پڑے اور آج تک کبھی کسی اپوزیشن نہیں میں نے خود نہیں دیکھا کہ بجٹ کو پڑھاؤ وہ چیزہ چیزہ چیزیں دو چار اینلسٹ ہوتے ہیں یا کچھ جو لوگ اکانومی کو سمجھتے ہیں اکانومیسٹ وہ اپوزیشن کو فٹا فٹ نکال کے دیتے ہیں جی یہ پوائنٹ ایس پہ آپ بول دیجئے گا یا یہ والا پوائنٹ ایس پہ آپ بول دیجئے گا تو حکومت کا کام ہوتا ہے بجٹ پیش کرنا تمام اخبارات میں چھپ جاتا ہے اور میڈیا میں ٹھیک ٹھاک پتی رائی ان کو مل گئی پہلے دن اس کے بعد اپوزیشن کا کام تھا اس کے اندر سے کیڑے نکالنا لیکن یہ سارا انہوں نے کیڑے نکالنے نہیں دی ہے انہوں نے نکالنے دی میں کوئی سچی بات بتاتا ہوں نا یہ پلاننگ ہوئی کیا اور کیسے یہ ہوا ہے دیکھیں آپ نے دیکھا ایک پارٹی تھی پنجاب کے اندر بڑی تگڑی پاکستان پیوز پارٹی ختم ہو گئی کہاں گئی ختم ہو گئی وجہ سب سے بڑی یہ تھی کہ انہوں نے پی ایم ایل این کا مقابلہ نہیں کیا پنجاب کا یہ مزاج ہے کہ ڈنڈا سوٹا مسل بڑک فرنٹ فوٹ پہ آپ نے کند نہیں لگنے دینی پنجاب کے اندر پنجاب میں آپ کی کمر نیچے نہیں لگنے یہ جتنے لوگ گالم گلوچ کر رہے تھے لڑائی جگڑا کر رہے تھے یہ جب اپنے حلقوں میں جائیں گے ان کے لوگ ان کو کیا شاباش دیں گے آپ دیکھ لیں یہ مزاج ہے یہ آپ مانیں آپ نہ مانیں آپ کو برا لگتا ہے آپ زیادہ پڑھ لگ گئے ہیں تو آپ کی مرضی ہے لیکن یہ پنجاب کا مزاج ہے پی پس پارٹی کے ساتھ یہ ہوا کہ پی پس پارٹی نے پی ایم ایل این کو مقابلہ کرنا چھوڑ دی انہوں نے یہ یہ پلی لی تھی کہ ہم لوگ زیادہ تحزیب پالے ہیں زیادہ بہتر لوگ ہیں تو میڈیا میں سوشل میڈیا پہ کچھ جگہوں پہ ان کے پذیرائی ملی لیکن پجاب سے وہ ختم ہوتا ہے یہ پھر پی ٹی آئی کی اس وقت ایک حکمتی عملی ہے کہ آپ نے یہ سب کچھ کر کے دکھانا ہے دیکھیں عمران خان کو یہ بات سمجھ آگئی ہے کہ جیسے یہ کرتے ہیں ان کو ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑ یہ اگر مجھے نہیں بولنے دیں گے تو پھر میں ان کو نہیں بولنے دیں محضر عباس صاحب آپ چونکہ کراچی میں ہیں اور زیادہ پڑھے لکھے بھی ہیں ہو سکتا آپ کو بہت برا لگ رہا ہو لیکن عمران خان کے کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ این ایک پاکستان کی سیاست کے مطابق ہے یہ دھینگا مشتی جو ہے پاکستان کی نہیں پنجاب کی سیاست ہے اس میں یہ لوگ ہیرو ہیں ان کو نیشنل اسمبلی نے جو سات لوگوں کو بین کر دیا ہے یہ در حقیقت ہیرو ہیں شکریہ محید اگر ایسا ہے تو پنجاب اسمبلی میں کیوں نہیں ہو رہا یہ اگر یہ اس منطق کو مان لیا جائے ہے پنجاب کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے وہ بلکل ٹھیک ہے وہ ہر صوبے کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے لیکن اس کو اس طریقے سے بریکٹ کرنا اس سے میں اگری نہیں کرتا ورنہ تو یہ پنجاب میں بھی آج ہنگامہ ہو رہا ہوتا پنجاب میں کیوں مینج ہے چیزیں تارگٹ صرف عمران خان کو کر رہے ہیں تو وہ رسپانٹ کرے گا مزدار کو تو وہ تارگٹ نہیں کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں موزدار میٹر نہیں کرتا بزدار کو کسی خاطر میں لاتی نہیں اس پانجزیب پالسی کے دردر پی ٹی ایک نے اٹیک نہیں کیا تو کیا ہے نہیں یہ میری پہلے بات سن لیا کریں پھر میں تو مزاج کی بات کہہ رہا ہوں میں اس کی پالٹکس کے بات نہیں کر رہا اس وقت میں صرف مزاج کی بات کہہ رہا ہوں کہ اگر مزاج کی بات ہے تو پھر مزاج پنجاب میں اور یہ آج کی بات نہیں ہے ماضی میں بھی پنجاب اسمبلی میں اس طریقے سے چیزیں نہیں ہوئی ہیں یعنی ماضی میں چلیں آج بزدار ہے نا جب شہباز شریف تھے تو کون سا کیا ہو گیا تھا کتنا انگامہ ہوئے شہباز شریف کے موقع پہ اپوزیشن نے اس وقت کی چاہے وہ پی ٹی آئی کی اپوزیشن ہو دوہزار تیرہ کی یا اس سے پہلے پیپلز پارٹی کیوں دیکھئے آپ کی کیا اپوزیشن ہے آپ نے یہ امران خان ریاض کی اکسپینیشن آپ نے نہیں مانی آپ کی کیا اکسپینیشن ہے نہیں دیکھئے اپوزیشن جو ہے نا مشکل میں ہے اپوزیشن کی جو پروبلمز ہیں وہ اپوزیشن کی پروبلمز کامپلیکیٹڈ ہیں ابھی آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے چند دنوں میں جو بلاول بھٹو اور شہباز شریف کا جو کامبینیشن بنی ہے وہ بالکل اس سے ہٹ کے ہے جو مریم نواز اور بلاول بھٹو کی بنی تھی اور شہباز شریف اپنے آپ کو اسٹ کرنا چاہتے ہیں قومی اسیملی کے اندر اپنا ایک رول اور ایک پرومننٹ رول دکھانا چاہتے ہیں اور بلاول بھٹو شہباز شریف کو سپورٹ اس وجہ سے کر رہے ہیں تاکہ جو پیپلز پارٹی کا نیرٹیف تھا جو پی ڈی ایم میں سے ان کو ہٹایا گیا نکالا گیا مذہر سمجھائے نا ہمیں یہ دھنگا مجھتی اس لیے ہو رہی ہے یہ دھنگا مجھتی اس لیے ہو رہی ہے کہ شہباز شریف اور بلاول میں اچھی نہیں نہیں دیکھیں دیکھیں نہیں 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 دیکھیں آپ مجھے اتنا اتنا آپ مجھے بتائیں ڈپٹی سپیکر کے خلاف بوٹ آف نو کانفیڈنس کیوں لائی گئی آپ مجھے بتائیں کہ آج یہ کیوں فیصلہ ہوا کہ سپیکر کے خلاف بھی بوٹ آف نو کانفیڈنس یہ پولٹیکل ایکٹیوٹی ہے نا کیا نمبر گیمز ہمیں نہیں پتا کہ نمبر گیمز میں ڈپٹی سپیکر کے خلاف بوٹ آف نو کانفیڈنس نہیں کہہ رہی ہو سکتی نمبر گیمز میں سپیکر کے خلاف بوٹ آف نو کانفیڈنس نہیں کہہ رہی ہو سکتی اور اس کا الزام آپ صرف ایک جماعت کو نہیں دے سکتے دیکھئے جو ایکشن لیا اسپیکر نے ہم مجھے بتائیں جو لوگ چند ایک کو چھوڑ کے جو لوگ فزیکلی انوالڈ تھے کیا اسپیکر نے ان کے خلاف ایکشن لیا ہے کیا مراد سعید کے خلاف ایکشن ہوا ہے کیوں نہیں ہوا اور پھر ایکشن لینے سے پہلے اسپیکر پرائم منسٹر سے ملتے ہیں ہونا یہ چاہیے تھا کہ اسپیکر پہلے ایکشن لیتے اس کے بعد بھلے پرائم منسٹر سے ملتے ہیں اس کا کونٹیشن بالکل مختلف تو اپوزیشن اپنے آپ کو کیونکہ پی ڈی ایم کے بعد ان کو بہت فیلیرز ہوا ہے اپوزیشن اپنے آپ کو ایسرٹ کر رہی ہے اور گارمنٹ کے ایم این ایس کیرڈ اوے ہوئے اور کیرڈ اوے ہونے ہونے کی وجہ سے وہ سے زیادہ آگے چلے گئے کیونکہ اگر بجٹ دوکمنٹ کی کوپیاں زیادہ پھیکی ہیں تو سرکاری بینچز سے زیادہ پھیکی گئی ہیں اگر آپ دیکھ لیں ویڈیو پہ ٹھیک ہے اچھا آپ جی ذرا کیکلی کریں پہ میں اچھا میں آپ کو بتا ہوں پی ایم ایل این کو ہمیشہ سے یہ لگتا تھا کہ گالی کا کاپی رائٹ ہے ان کے پاس پیپس پارٹی ان کو ریسپانڈ نہیں کیلی بیندزیر بھٹو نے بلکل نہیں کیا بیندزیر کا پرابلم یہ تھا کہ ان کی ننگی تصویریں پھینک دیتے تھے وہ خود خاتون تھی وہ جواب دینے ہی باتی تھی رانہ سنہ اللہ کو پیپس پارٹی میں کیا پرابلم ہوگا تھا یہی ہوا تھا نا کہ وہ مریم نواز کے خلاف بلو در بیلڈ جا رہے تھے اور اس طرح کے اور لوگا بیندزیر بھٹو ڈسکاریج کرتی تھی انہوں نے اپنی پارٹی کو رکا حالانکہ بھٹو صاحب بڑے بلنڈ تھے بڑا دلیر ہوگے فرنٹ فون پہ آتے تھے بیندزیر بھٹو صاحبہ نے جب یہ ڈیفینسیب پالیسی اپنائی تو پنجاب کا مزاج نہیں ہے میں پھر کہہ رہا ہوں میں پنجاب میں رہتا ہوں بھائی جان انہوں نے لوس کیا پنجاب کو لگا تھا سر صرف ایک چھنے سر دیکھیں وہ کاپی رائٹ تھا پی ایم ایل این کے پاس اس کا بینفٹ ہوتا تھا ان کو ہر شہر کے اندر اب پہلی دفعہ ان کو آگے سے جواب مل رہا ارشاد آرے صاحب آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے کہ ہو کیا رہا ہے امران میں پنجاب کی پالٹکس کو سیونٹی سے فالو کر رہا ہوں ایٹی ایٹ میں جو تقاریر شیخ رشید کیا کرتے ہیں نها شریف کے پلیٹ فارم سے اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے جو گالم گلوچ جس طرح کی زبان سر کوپی لیکن تھا نا ان کے پاس جو ہر شاہر آرے صاحب کو جی جی ارشاد آرے صاحب دارگ صاحب بات یہ ہے کہ میں دونوں جو میرے کلیگ ہیں دوست ہیں دونوں سے اختلاف کرتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات نہیں کہ محترمہ بنظیر بھٹو کے دور میں پنجاب پیپلز پارٹی جو تھی وہ اس طرح کا جواب نہیں دیتی تھی بلکہ یہ کلچر جو گالم گلوچ کا ہے اور دھنگا مشتی کا ہے اسمبلی میں یہ سیونٹیز میں آیا تھا بوٹو صاحب کے دور میں آیا تھا اور ایٹیز میں بھی چلتا رہا نینٹیز میں بھی چلتا رہا یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا بلکہ اگر میں پیچھے چلا جاؤں تو آپ کو پتہ ہے ایک ڈپٹی سپیکر قتل ہو چکا ہے دھاکہ میں اجلاس ہو رہا تھا وہ جو شاہد علی پتواری تھے نینٹیز فٹی ون میں کرسیاں مار مار کے مار دیا ڈاکہ میں نہیں اس کو پیپر ویٹ غالباً مارا گیا تھا سر میں لگا تھا اور وہ بچارہ شہید ہو گیا تھا جانباک ہو گیا تھا بوٹو صاحب کے دور میں باقیدہ اٹھا کے مولانا مفتی محمود کو مولانا شاہ آمد نورانی کو شہرباز خان مزاری کو اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا تھا اچھا ایٹی ایٹ کی اسمبلی میں ایک فضل حسین راہی صاحب تھے ایک ہمارے دوست فضل حسین راہی تھے جو بڑکیں بھی مارتے تھے اور دھنگا مشتی بھی کرتے تھے پیپرز پارٹی کے رکن تھے اور اس کو باقیدہ نوار شیف صاحب شہباز شیف اس وقت نزیر اعلیٰ تھے اتنے تنگ تھے کہ ان کو پکڑ کے انہوں نے جیل میں ڈال دیا تھا کہ اسمبلی کے دوران کچھ تو اتمنان ہو تو یہ دھنگا مشتی پہلے بھی ہوتی رہی ہے اور اب جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس وجہ سے نہیں ہو رہا کہ پنجاب میں شاید اس کی پذیرائی بہت زیادہ ہوگی کیونکہ اگر پنجاب میں ہوتا تو پنجاب میں بھی پنجاب کے جو مسلمی کے ارکان ہیں وہ نعرے بزدار کے حلاف بھی لگاتے ہیں وہ عمران خان کے حلاف لگاتے ہیں اور عمران خان کے حلاف مجھے ذرا بریک سے پہلے تھوڑا سا ساکیب شرانی صاحب کو ساکیب شرانی صاحب کو بھی لانے دیجئے اور تھوڑا سا اکنومک اینگل بھی لانے دیجئے ساکیب شرانی صاحب ایک بات تو کم از کم واضح ہو گئی کہ پاکستان کی پولٹیکل کلاس جو ہے کسی بھی پارٹی سے ہو ان کو معیشت سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے بجٹ سے کسی کو انٹرسٹ نہیں ہے ان کا انٹرسٹ یہی تھا جو انہوں نے کر کے دکھا ہے جی ڈاکٹر صاحب یہ تو پہلی مرتبہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ جو بجٹ ڈاکیمنٹس کو نارہ سے باندھا ہوتا ہے وہ نارہ کھول دیا کسی نے وہ پھینکنے کے لئے غالباً ورنہ تو ویسے کہ ویسے ہی ڈاکیمنٹس پڑے ہوتے ہیں بجٹ میں ہال میں پارلیمنٹ میں یا جو ہے وہ واپس لے جاتے ہیں تو یہ آپ کی بات بالکل درست ہے اور نہ جس بجٹ بجٹ تو ایک پہلو ہے اکنومک پالیسی کا کوئی بھی اکنومک پالیسی پہ یا کوئی بھی اکنومک ڈیبیٹ پارلیمنٹ میں آج تک میں نے نہیں دیکھا جو جو کوئی پوزیٹیو یا کوئی کانٹریبیوٹ کرے کوئی ویلیو ایڈیشن ہو جس میں ملرک سیکھے اسے یا گورنمنٹ سیکھے اسے کہ اپوزیشن نے کوئی خاطر کا کوئی پہلو پیش کی ہو کہ آپ کوئی ایسے کرنا چاہیے تو ڈیبیٹ بھی نہیں ہے اور گورنمنٹ کے اندر بھی ڈیبیٹ نہیں ہے نیشنل اکنومک کانسل کی میٹنگ سال میں کم از کم چار سال ہونی چاہیے کانسٹیوشنلی سال میں ایک مرتبہ ہوتی ہے اور وہ بھی پروجیکٹس ریسکس کر کے بند ہو جاتی ہے تو میرا خیال ہے بہت بہت افسوسناک سیٹویشن ہے کہ اکنومک پالیسی نہ حکومت ڈیبیٹ کرتی ہے نہ اپوزیشن کرتی ہے ویسے ڈاک صاحب اس کا روشن پہلو یہ بھی ہے اس کومنٹ کے اوپر میں گریک لے لوں یہ جو بوکس جو تھیں بجٹ بوکس جو ہیں یہ دستاویزات تھیں ان کا کوئی استعمال نہیں ہوتا تھا سوائے ردی بیچنے کے اب پہلی دفعہ یہ کتابیں استعمال مجھے بریک لینے دیجئے ارشاد آریس صاحب بڑی خوبصورت آپ نے بات کر دی ہے یہ پہلی دفعہ پاکستان کی پارلیمنٹ کی تاریخ میں بجٹ کی کتابوں کا استعمال ہو گیا پڑا کبھی بھی کسی دنی ستر سال میں فیتہ کھلتا ہی نہیں تھا پہلی دفعہ فیتہ کھلا ہے اور اس کے جہاز بن گئے ہیں اور اس سے لڑائی ہوئی ہے اس کو پاکستان کی سیاسی تاریخ میں وار آف دا بکس کے نام سے جو ہے نا یاد کرنا چاہیے جیسے روزرز تھی وار کی برتا یورپ میں یہ وار آز و بکس تھی اس پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد ناظرین ویلکم بیک معیشت کی طرف تو ہم آتے ہیں لیکن مظر عباس صاحب ایسا ہے کہ آپ نے چونکہ کہا تھا کہ کلچر کا معاملہ نہیں ہے تو عمران خان صاحب نے ہمارے لئے ویڈیو پروڈیوز کر دی ہے کچھ سات دس سیکنڈ کی وہ ویڈیو آپ سن لے جس میں کہ روحیل اسکر صاحب سے پوچھا گیا کہ یہ کیوں ہوا ہے سارا کچھ نے اس کا جواب دیا کیا ماظر بات صاحب یہ تو روحیل اسکر صاحب اس کا جواب بھی یہی دیا ہے کہ یہ پنجاب کا کلچر ہے جو کچھ ہم نے کیا یہ ہمارا کلچر ہے اگر یہ کلچر ہے تو جو ارشاد عارف صاحب بات کہہ رہے ہیں کیا وہ غلط ہے آپ کی ہسٹری ہے آپ کی ہسٹری میں اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں پھر اگین اس کو جنرلائز نہیں کرنا چاہیے کتنے پارلیمنٹیرینز میں پچھلے چہتر سال کی بات کرتا ہوں پاکستان کے کتنے پارلیمنٹیرینز اور کتنی پارلیمنٹ میں کتنے لوگ ہیں جو اس طرح کے واقعات میں انوالڈ رہے ہیں ہم ایک 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 میت کر دیتے ہیں کہ جی ڈیموکریسی ایسی ہے پارلیمنٹ ایسی ہے جمہوریت نہیں چلنے دی جمہوریت کا سسٹم ہی ایسا ہے ابھی بھی آپ پورے اس میں پوری قومی اسیملی سینٹ چاروں صوبائی اسیملی میں اٹھا لیں اور اس میں اٹھا لیں کہ کتنے لوگ ہیں پھر ابھی ہمارے ساتھی نے بات کی کہ میننگفل ڈیبیٹ ہم میننگفل ڈیبیٹ کو کور کہاں کرتے ہیں اگر کوئی ایم این ایز جو ہے جو آپ کے ٹاک شوز میں نہیں آتے ان کی بہت سے ایسے لوگ ہیں ایم پی ایز میں نے دیکھے ہیں یہاں سینٹ اسیملی میں پنجاب اسیملی کو نہیں بات کرتا لیکن ایسے ایم این ایز اور ایم پی ایز ہوتے ہیں جو ریلیونٹ سپیچس کرتے ہیں لیکن ہمارا میڈیا کا ہم جوسی سٹف کو تلاش کرتے ہیں ہم سیریس تقاریر کو ہائلائٹ نہیں کیا کرتے ہم ایسی تقاریر ہم سیریس میں انٹرسٹڈ نہیں اب اس کے اندر میں واپس آتا ہوں امران خان کی طرف اس کو ڈیبیٹ کو اپن کرتا ہوں ہم نے گزشتہ دھائی برس میں سارے میڈیا نے اور سیاست دانوں نے مل کے معیشت کے حوالے سے ایک انتہائی غیر سنجیدہ ڈیبیٹ کی جس میں ہم نے کہا مار ڈالا مار ڈالا مار ڈالا ہم نے یہ ایشو ایڈریس نہیں کیا کہ پاکستانی معیشت جو ہے اس میں فنڈیمنٹل پرابلمز ہیں کامپیٹنس کے مسئلے ہیں کیپیسٹی کے مسئلے ہیں ہم نے کہا حکومت نے مار ڈالا یہ مار ڈالا ultimately وہ حکومت جو مشکل پینفل تکلیف تے ایجسمنٹس کر رہی تھی اکانومی کی اس نے ایک پاپلس بجٹ پیش کر دیا دس فیصد انہوں نے تنخواہیں بڑھا دی بیس فیصد بڑھا دی سن نے انہوں نے منموم ویجز بیس ہزار کر دی انہوں نے پچیس ہزار کر دی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے اپنا دو مہینے آگے کر دیا ہے اپنا جو ریویو کرنا تھا ورلڈ بینک اوریشن ڈیویلمنٹ بینک نے ہاتھ کھینچ لیا ہے ڈالر جو ہے وہ اوپر جا رہا ہے اب ہم ایک پاپلسٹ معیشت لے کر چل رہے ہیں ڈیبیٹ ہم کوئی نہیں کر رہے کہ اصل مسائل کیا ہیں ہم نے اس حکومت کو بھی مجبور کر دیا کہ اس نے ایسے اگنامات اٹھائیں جس کا مستقبل ہمیں نہیں پتا کہ اس سے کیا ہوگا ہو سکتا ہے اس سے شدید مہنگائی ہو جائے دیکھیں ان کو کرنا تو پڑے گا پھر الیکشن سر پہ آ گیا ہے ایلٹی میٹلی جانا پڑے گا لیکن آپ ایک چیز پہ گوھر کریں ہم ایک بندے کو ملے تھے آپ کو یاد ہوگا آپ کو یاد ہے اس بندے نے ایک بات بتائی تھی اس نے کہا تھا کہ فینائنس منیسٹر جب مفتا استماعیل تھے تو اس نے میرے سے ملاقات کی اور مجھے اس نے بتایا کہ دعا کریں گے دوہزار اٹھارہ میں ہماری حکومت نہ ہے کہیں ہم جیتی نہیں جائیں کیونکہ جو ہم نے کر دیا ہے حالت ایکانومی کی اس کو اب ہم نہیں اٹھا سکیں گے یہ مفتا اسماعیل کی الفاظ تھے اور پھر تین سال کے اندر تین سال کے اندر جا کر بڑی مشکل سے یہ ایکانومی کہیں کہیں آپ کو انڈیکیٹرز نظر آ رہے ہیں کہ کوئی تھوڑا بہت اکسیجن مل رہا ہے کوئی فارن ریمیٹرنس آ رہا ہے کوئی تھوڑا جو ڈیفیسٹ ہے وہ کم ہو گیا ہے تو ایکانومی کے اچھے اب جو بجٹ دیا ہے پاپولیس بجٹ ہے عوام کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے کرنا پڑے گا آپ کو بیلنس کریئٹ کرنا پڑے گا پہلے پرائم نسٹر کی مٹھی کھالی دی وہ کیسے دے سکتا تھا دو بہت برے بجٹ دیئے ہیں اس کے بعد ایک بہتر بجٹ دیئے ہیں برے بجٹ دیئے ہیں یا ٹائٹ بجٹ دیئے ہیں بہت ٹائٹ سے اس میں ایک چیز اور ذہن رہی ہے جہاں یہ بجٹ ایک مشکل بجٹ ہے نا کہ آپ کو اپنے ٹارگٹ اچیف کرنا مشکل ہو جائیں گے لوگوں کے اوپر مہنگائی کا بوجھ پڑ سکتا ہے جہاں یہ امکان آتا ہے نا وہیں آپ اگر کسی معیشت دان سے پوچھے تو وہ آپ کو کہے گا کہ عمران خان نے سب کو ایک موقع بھی دیا ہے اس بجٹ میں کہ جو کرنا ہے کر لو پوچھیں نا مارکنٹ کھول رہا ساکیب شہرانی صاحب یہ عمران خان حکومت کا بجٹ جو ہے یہ عوام کو خوش کرنے کا بجٹ ہے یہ معیشت کو بہتر بنانے کا بجٹ ہے کیا ہے یہ دیکھیں عوام کو خوش براہ راستہ خوش کرنے کا بجٹ نہیں ہے یہ انسینٹیو سے بھرا ہوا بجٹ ہے مراد سے انڈسٹری کے لیے اور مقصد اس کا یہ ہے کہ یہ گروت اورینٹیشن بیسکلی ایک گروت کا بجٹ ہے اور اس کی اشد ضرورت تو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے پیچھلے تین سال کی اگر آپ گروت ریٹ دیکھیں تو صرف ون پوائنٹ نائن پرسنٹ ہے کوویٹ کی وجہ سے اور سٹیبلیزیشن پالیسی کی وجہ سے تو معیشت کو بھی اشد ضرورت ہے گروت کی اور پی ٹی آئی کی حکومت کو بھی اشد ضرورت ہے گروت کی تو یہ اس میں واقعی یہ بات درست ہے کہ الیکشن بجٹ ہے یہ اس کو الیکشن کی ابجیکٹیو بھی ہے اس کا کہ وہاں تک ہم گروت کو آگے لے کے جائیں پرابلم یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ کوئی بھی بجٹ آپ کو گروت ہوتے نظر آتی ہے آپ کا یہ پیس میرے پاس ہے چار جون کو ساکیب شدانی صاحب آپ نے ایک پیس دکھا تھا جس میں آپ نے کہا تھا کہ یہ جو فیکسیشن ہے گروت ریٹ کے ساتھ یہ بڑی پیتولوجیکل ہے یہ بڑی خطرناک ہے کہ صرف گروت ریٹ کی بات ہوتی ہے اور چیزوں کی بات نہیں ہوتی یہ جو بجٹ ہے کہ گروت ہم کریں گے فائیف پرسن سیکس پرسن اس سے پاکستان کے عوام کے حالات بہتر ہو پائیں گے میں یہی کہنے لگا تھا کہ یہ جو یہ ڈیسپریشن نظر آ رہی ہے اس میں اور پرابلم یہ ہے کہ جو ہمارے کنسٹرینٹس ہیں اس کے کچھ کنسٹرینٹس ہوتے ہیں جس کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے ہماری جیسے گروت چار فیصد سے زیادہ ہوتی ہے تو وہ امپورٹس اتنی اندر پل کرتی ہے اور ایکسپورٹ پیس پاکستان کا اتنا نیرو ہے کہ جب تک یہ ہم درست نہیں کریں گے گروت سسٹینیبل نہیں ہوگی اور اس بجٹ کے ساتھ بھی میں یہی پرابلم دیکھ رہا ہوں کہ اس میں پانچ فیصد یا چھ فیصد کی گروت دو سال میں تو لے کے آ جائے گا مگر کیونکہ ہماری امپورٹ الاسٹسٹی کافی ہائے ہے تو اگلے دو سال میں پینتیس فیصد اضافہ ہوگا ہماری امپورٹس میں میری کیلکیلیشن کے مطابق اس کا مطلب ہے کہ ہم سیونٹی فائیو ڈالرز کے آس پاس امپورٹس ہماری پہن جائیں گی این الیکشن کے سال میں اور وہ جو ہے ہماری ایکسٹرنل اکاؤنٹ اور بیلنس او پییمنٹس نہیں سہ سکے گی تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ بجٹ جو ہے اس نے ہماری نیکس بیلنس او پیمنٹس کرائیسز کی طرف جو ہے اس کی بنیاد رکھی اچھا بلکل صحیح رشاہ دارے صاحب میں آپ کو یاد کروں اور فیص پہ ساکیب شنانی صاحب کا کومنٹ بعد میں لے لیں گے کہ ڈالر آج ویسے بھی پاکستان کی فارکس مارکٹس میں ایک سو اٹھاون روپے پہ چلا گیا جبکہ یہ ایک سو باون پہ گیرا تھا چند ہفتے پہلے تک لیکن اب بڑھ کے ایک سو اٹھاون پہ چلا گیا ہے تیل کی قیمتوں میں پھر سے اضافہ ہو گیا ہے اچھا دارے صاحب آپ کو کیسا اب سم ٹوٹل اگر ہم ایک سیریس کومنٹ کریں یہ جو بجٹ لے کر آئی ہیں حکومتیں اب تک پنجاب سندھ اور وفاقی حکومتیں آپ کو کیا لگتا ہے کس سے پاکستان کے عوام کو ریلیف پہ لے گی یا اور کچھ مہینوں میں مشکلات میں اضافہ ہو جائیں ٹاکس اپ پرابلم ہمارا یہ ہو گیا ہے جو بات ہنگامے کے حوالے سے ہو رہے کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے خواہ اس کا تعلق حکومت سے ہو یا اپوزیشن سے ہو اس میں مچورٹی آنے کی بجائے پختگی آنے کی بجائے روز بر روز ایک زیوال کی طرف ہم تنزل کی طرف انحتاط کے رف جا رہے ہیں ایک اسمبلی تھی محمد خان جنیجو کی اس میں اپوزیشن بھی تھی اور جتنی اچھی ڈیبیٹ اس اسمبلی میں مضرباز صاحب نے وہ اٹینڈ کی ہوگی کہ اپوزیشن لیڈر ایک حاجی سیفلہ صاحب ہوتے تھے وہ آئینی امور پر قانونی امور پر سیاسی امور پر اتنی خوبصورت گفتگو کرتے تھے اور بھی بہت سارے لوگ تھے اس اسمبلی کے اندر کہ مزہ آ جاتا تھا اور کوئی ہنگامہ آرائی کوئی فساد نہیں ہوتا تھا فخر امام سپیکر تھے یا فخر امام جب اپوزیشن لیڈر تھے تو ایک بہترین گفتگو ہوا کرتی تھی وہ تو اوپر جنرل زیانی بیٹھا رہا تھا ان دنوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی لاتھی والا بیٹھا ہو اگر ہم لاتھی والا اوپر بیٹھا ہو تو پھر ہم مچور ہو جاتے ہیں اور ہمارے روئیے بہت ہی اچھے ہو جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ حوصلہ افضائی کرتی ہے وہ ایمان خان ریاض مسلسل یہاں پہ ہسنے کی کوشش ہے یہی تو پرابلم ہے یہی پرابلم یہ ہے کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ ان لوگوں کی حوصلہ افضائی کرتی ہے اور ہمارا میڈیا بھی حوصلہ افضائی کرتا ہے جو جتنی زباندرازی کریں جتنا وہ ہنگامہ آرائی کریں جو مارک اٹھائی کریں ان کو ہم بھی کوریڈ دیتے ہیں اور ان کو لیڈر بھی شاباج دیتے ہیں جو آدمی گفتگو اچھی کرے گا پڑھے لکھوں والی کرے گا اس کی ناپذرائی اپنی لیڈرشپ کے ہاں ہوگی ناعمام کے ہاں ہوگی اور نا میڈیا کے ہاں ہوگی یہی بجٹ کا معاملہ ہے کہ اگر معیشت کی مزرسہ کی عادے ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو کچھ سخت اقدامات کرنے ناعمام اس کے لیے تیار ہیں یعنی جن لوگوں نے چودہ روپے جو بجلی تیار ہو رہی تھی چودہ روپے یونٹ کی وہ تین روپے پہ استعمال کرتے رہے مزے اڑاتے رہے ان کو جب چودہ روپے دینے پڑتے ہیں تو وہ رہنا شروع جاتے ہیں کہ مہنگائی ہو گئی ہے کہ پھر جو پیداواری لاغت ہے اسی پہ آپ خریدیں گے تو ملک بھی چلے گا اور آپ کا بجٹ بھی بہتر ہوگا تو ہم چونکہ ہماری لیڈرشپ نے عمام کو تیار ہی نہیں کیا کہ ایک مستقبل بنانے کے لیے اپنی اگلی نسل کے لیے کچھ ہمیں قربانی بھی دینی چاہیے اور مشکل بھی برداشت کرنی چاہیے تو بجٹ اسی طرح کا آیا ہے اور مشکلات میرا نہیں خیال کہ کم ہوں گی بڑھیں گی لیکن بہرحال یہ ہمارا مقدر ہے کہ پاپولیٹی اور مزر عباسہ مزر عباسہ نہ لوگ نہ سیاسی جماعتیں اور نہ میڈیا کوئی سیریس نہیں اصل مسائل کی طرف جی بلکل ایسا ہی ہے محید صاحب یہ ہماری ہماری پرائیورٹیز بڑی ڈیفرنٹ ہیں آپ میڈیا کی پرائیورٹیز جیسے ہیں آپ نے کتنے پروگرامز دیکھیں جو پاپولیشن گروہد کیوں پر ہم نے کیے ہیں کتنے پروگرام دیکھیں جو ہیلتھ اور ایڈوکیشن سیکٹرز پر کیے ہیں نہیں کرتے اس لیے کہ ایک ریس لگی ہوئے ایک میڈ ریس ہے اس میں آپ کو ریٹنگز چاہیے ہیں دیکھتا نہیں ہے سرمال کل جو کال آ جائے گی کہ جی آپ کا دیکھیں دیکھو محید پروگرام کہاں ہو رہی ابھی جنیجو کی بات کی دیکھتا کوئی نہیں ہے مزر جنیجو کو جی کیا کہہ رہے ہیں دیکھتا کوئی نہیں ہے سر پولیو پر پروگرام کریں گے ہیلتھ پر کریں گے پروگرام ایون پنڈیمک کرتے ہیں دیکھتا کوئی نہیں ہے میرے خیال میں دو سال کے لیے ریٹنگ والے میٹر سارے بند کریں اور لوگوں کو کوئی کام کرنے دیکھیں میڈیا کو کام کرنے تھے اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں نہیں نہیں دیکھیں عمران اور محید پروگرام کیا ہے پروگرام یہ کہ ایک بڑا مسکنسپشن ہم نے بنا لیا ہے کہ جو بھکتا ہے جو دکھتا ہے وہی بھکتا ہے آپ الجزیرہ اٹھا لیں الجزیرہ کا موڈل اٹھا لیں اور آپ دیکھیں کہ الجزیرہ نے کس طرح کامپیٹ کیا سٹیٹ فنڈل ہے پروفیشنلی اس نے یہ جو صورتحال ہے اس وقت جو ہمارے ہمارا پورا ہمارا پورا پورا نیشنل جو کیریکٹر ہے یہ ہماریاں ہر جگہ ریفلیکٹ کرتا ہے آپ لائیرز اٹھا لیں لائیرز میں کیا ہوتا ہے لائیرز میں آج کل آپ اٹھا لیں آپ کی سوسائیٹی میں جو پوری بی جنریشن ہو رہی ہے ابھی معیشت کی بات ہو رہی تھی آپ مجھے بتائیں کہ ہم سرمایہ داروں کو ہر مرتبہ جو ہے وہ مراد دیتے ہیں کبھی پلٹ کے ان سے پوچھا کہ آپ نے پچھلے ایک دو سالوں میں اپنے اداروں میں کتنی امپوریمنٹ دی ہے کتنے لوگوں کو نوکریاں دی ہیں اور نوکریاں بھی اب ہماریاں ریگولر جوپز نہیں ملتی اب ہماریاں ٹھیکے داری سسٹم ہے اب ہم نہ اس کو میڈیکل ملتا ہے نہ اس کو لائف انشورنس ملتی ہے نہ اس کو جوب سیکیورٹی ہے نہ اس کے پاس گریجورٹی ہوتی ہے نہ پروپیڈنٹ فنڈ ہوتا ہے تو آپ بیس پچھس ہزار روپے بڑا بھی دیں گے تو اس کا اس کا بھلا نہیں ہوتا تو آپ کیا آپ کیا یہ جو ہے اور آپ دیکھ لیجئے گا کل آپ بریک لے نہیں دیجئے معیشت کے اچھے اشارے ملیں نوکریہ نہیں ملتی نوکریوں سے نکالے ضرور جائیں گے لوگ نوکریہ ملیں گی نہیں سسٹینبل جوب نہیں ملتی پاکستان کے اندر مجھے بریک لینے دیجئے میرے ساتھ رہیے مجھے بریک لینے دیجئے بریک کے بعد بساتے ہیں اور عمران خان سے آغاز کرتے ہیں آفٹر دو بریک ناظرین ویلکم بیک بجٹ کی اخلاقیات اور بجٹ کے معاشی پہلوموں پر تو بڑی بات ہو گئی بجٹ کی سیاست پہ آ جاتے ہیں عمران خان آپ نے یہ کہا کہ یہ بجٹ جو ہے یہ پرائمیرسر عمران خان کی مجبوری تھی کیونکہ آگے الیکشن ہے ان کو ایک پوپلر بجٹ دینا ہی تھا آپ نے پچھلے حصے میں کیا کیا یہ پوپلزم جو ہے یہ پوپلر بجٹ ہے یہ پی ٹی آئی کو عمران خان کو اگلے الیکشن میں کامیابی دلائے گا دیکھیں وہ الیکشن موڈ میں تو آگئے ہیں عمران خان صاحب ایسا لگتا ہے اور ان کی باتیں بھی ایسا شو کر رہی ہیں اور ان کے ایکٹ بھی ایسا شو کر رہے ہیں بجٹ میں دیکھیں میں پہلے آپ کو یہ بات کی جو پہلے والے بجٹ تھے ان سے یہ مختلف ہے یہ تو ہم مانتے ہیں کیونکہ اس کے پاس پہلے تھا ہی کچھ نہیں دینے کے لیے وہ زیادہ ٹائٹ تھا اب کچھ ان کو لگتا ہے کہ وہ دے پائیں گے تو اس لیے تھوڑا سا اور انہوں نے ریلیکس کیا چیزوں کو لوگوں کے لیے میں نے پہلے بھی آپ کو میں نے بھی کہا تھا اور جو ہماری ایکانومیسٹ پہتے ہیں دوست وہ بھی چلنیسا بھی یہی کہہ رہے تھے کہ یہ انہوں نے موقع دیا سب کو کمالو بنا لو کر لو آگے بڑھ جاؤ اس قسم کا انہوں نے وہ کیا ہے عمران خان صاحب اس وقت الیکشن موڈ میں چلے گئے اور ان کو اب اگر الیکشن موڈ میں چلے گئے ہیں تو کیا ایک الیکشن وقت سے پہلے دو نہیں ہو سکتے ہیں آپ کو تین چیزیں آپ کو نظر آری نا اگرشن نظر آری ہے کیا یہ وقت سے پہلے بھی الیکشن ہو سکیں گے الیکشن کو تو دو سال دیکھیں کچھ لوگ ہیں جو ڈیوٹی میں آنے والے ہیں ان کی ڈیوٹی میں آنے سے پہلے اگر الیکشن ہو جائیں تو عمران خان کو سوٹ کرے گا ایک تو چیز آپ یاد رکھی گا کہ جو اگرشن آئیے نا پولٹکس میں پی ٹی آئی کی جانب سے حکومت کی جانب سے ایسی اگرشن آتی نہیں ہے اعتضاد احسن سامنے موہ پہ کھڑا ہوگا نواز شریف کی آدھا گھنٹہ بھی اس نہیں کرتا ہے کر رہے تھے نا تو جواب نہیں آ رہا تھا اس لیے کیونکہ حکومت کو یہ اگرشن سوٹ نہیں کرتی لیکن پی ٹی آئی نے یہ اگرشن اب بہت تیزی سے اس کو اپ لفٹ کر دی زیادہ کر دی نمبر ایک تو یہ چیز ہے جو اشارہ کر رہی ہے دوسرا آپ یہ گوھر کر رہے ہیں کہ کسانوں کا ووٹ ہو پاپولر ووٹ ہو اوورسیز کا معاملہ ہو آپ کی یہ جو ای وی ایمز لے کر آ رہے ہیں الیکٹرونک ووٹنگ مشین ان ساری چیزوں کے اوپر اپنا تیز تیز یہ کام کیوں کر رہے ہیں حالانکہ انہوں نے بہت پہلے سے کہا ہوا تھا لیکن اٹ مینز کہ وہ اب الیکشن کی طرف دیکھنا الیکشن کی طرف دیکھ رہے ہیں مذہر عباس صاحب یہ الیکشن کئی وقت سے پہلے نہ ہو جائیں نہیں میرا نہیں خیال کیوں کرائیں گے وقت سے پہلے الیکشن کون سے زمنی الیکشن کے انڈیکیٹرز ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے عمران خان وقت سے پہلے اگر ایسا ہی ہے تو لوکل باڈیز الیکشن کرا کے دیکھ لیں لوکل باڈیز الیکشن کروانے نہ انہوں نے چھ مہینے میں لوکل باڈیز الیکشن تو سب سے بڑی ایکسائز ہوتی ہے الیکشن کی لیکن ایسے انڈیکیشن نہیں مل رہی کہ لوکل باڈیز الیکشن کرائیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ میکسیمم اگر وہ کرائیں گے بھی تو ارلی ٹو تھاؤزنڈ ٹوئنٹی تھری میں تو کرا سکتے ہیں لیکن چونکہ انہوں نے خاص طور پر پنجاب میں پنجاب میں بہت کچھ بیشنا ہے وڑنا تو وڑنا تو مشکل ہو جائے گی الیکشن ان کے لیے ان کو اس طریقے اور اگر اگر جو ہے وہ سیچویشن دیکھیں کراچی میں اب اس طریقے تھے تو سیٹیں نہیں ملیں گی اس کی وجہ کیا ہے اکتوبر دوہزار بائیس کے بارے میں کیا خیال ہے دوہزار اٹھارہ میں امران ہاں پوسیبل دیکھیں کیوں امران خان صرف اس صورت میں الیکشنز ارلی الیکشنز کی طرف جائیں گے جبکہ وہ دیکھیں گے کہ پنجاب میں ان کا گراؤنڈ بنا ہے پنجاب میں اگر گراؤنڈ نہیں بنتا تو آپ دیکھیں نا دوہزار اٹھارہ کی الیکشن میں بھی تو اگر بلوچستان کی سیچویشن نہیں ہوتی پی ایم ایل کیوں نہیں ہوتی ایم کی ایم نہیں ہوتی تو گرمنٹ تو نہیں بن رہی تھی دوہزار اٹھارہ میں اور اس وقت تو انٹیسٹڈ تھے اب تو ٹیسٹڈ ہیں اب تو آپ کی پانچ سال کی کار کردنگی پر آپ کو ووٹ میں لے گا نا پہلے تو پہلے تو ووٹ اس پہ ملا تھا کہ آپ کو کبھی کسی ریٹسٹ نہیں کیا تھا ارشاد آرش صاحب میرا نہیں خیال ڈاک صاحب اگر یہ فیصلہ ارشاد آرش صاحب اگر دوہزار بائیس میں الیکشن ہو سکتے ڈاک صاحب اگر یہ فیصلہ وہ اس بنیاد پر کرتے ہیں کہ نومبر میں جو تقرر تبادلے ہوں گے ان کو مدنظر رکھ کر تو میرا خیال ہے یہ کوئی دانشمندی میں نہیں سمجھتا کیونکہ اگلے الیکشن جو ہوں گے وہ اٹھارہ کی الیکشن کی طرح نہیں ہوں گے جو بھی اس وقت موجود ہوگا وہ منور نہیں کر سکے گا کیونکہ ہمیشہ ہماری تاریخ ہم دیکھتے ہیں بھٹو صاحب سے لے کر اٹھارہ تاکہ ایک الیکشن تو کسی حکمران کو کسی پسندیدہ شخص کو مل جاتا ہے اس کی مرضی کا اگلے الیکشن جو ہوتا ہے وہ کارقدگی کی بنیاد پر ہوتا ہے سیاسی ناروں کی بنیاد پر ہوتا ہے اور اپنے بلبوتے پر ہوتا ہے اگلے الیکشن عمران خان کو خواہو تئیس میں ہوں یا بائیس میں وہ کر لیں اپنے بلبوتے پر لڑنا ہوگا اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کے کچھ منصوبے مکمل ہوں پنجاب میں وہ نظر آئے کہ پنجاب میں انہوں نے ڈیلیور کیا ہے انہوں نے پرفارم کیا ہے اور میرا شال ہے اچھا دارے صاحب آپ کی بات کے اندر سے اسمشن یہ ہے کہ پچھرا الیکشن انہوں نے اپنے بلبوتے پر نہیں لڑا نہیں دیکھیں یہ اٹھارہ الیکشن اپنے بلبوتے پر لڑا ہے لیکن بہت سارے امامل نے ان کو سپورٹ کیا ہے بہت سارے امامل نے ان کو سپورٹ کیا ہے جو بائیس میں یا تیس میں موجود نہیں ہوں گے اس وقت کوئی پنامہ نہیں چل رہا ہوگا اس وقت کوئی نواز شیو ناہل نہیں ہو رہا ہوگا جو کھلائی اس وقت موجود ہیں ان کے درمیان مقابلہ ہوگا مقابلے کے ایک فضاء ہوگی ٹھیک ہے ساکیب شہرانی صاحب کیا اس بجٹ نے ایسے ایکنومک ڈینمیکس معاشی ڈینمیکس انلیش کرے گا یہ بجٹ کہ یہ حکومت کامیاب ہوتے نظر آئے گی اگلے دو برس پر میں اسی پہ بات کرنے لگا تھا مہید کہ یہ جو سٹراتیجی ہے ایک تو دیکھیں مرات تو دیئے انڈسٹری کو لوگوں کو نہیں ڈائریک براہ راست تو جو مظہر آباس صاحب پہلے بات کر رہے تھے بلکل درست ہے کہ پاکستان میں پہلے بھی ہم نے جابلیس گروت دیکھی ہے رائٹ سو گروت کا نمبر میں تو تیزی آئے گی اور وہ ان کو تھوڑا بہت برائگنگ رائٹ ملے گا مگر وہ ٹرانسلیٹ شاید نہ کرے الیکشن کے ووٹس میں دوسرا جو سٹراتیجی انہوں نے پولٹیکل جو سٹراتیجی جس پہ انحصار کی ہے وہ ہے ڈیولپنٹ سپنڈنگ انکریز کرنا اور پاکستان کے ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے دو ازار چھے میں پانچ چھے میں جب سات کی الیکشن کی تیاری کر رہے تھے تو مشرف صاحب نے پی ایم ایل کیو کو بہت تکڑا ڈیولپنٹ سپنڈنگ کا بجٹ دیا تھا جو پنجاب میں خاص طور پر انہوں نے خرچ کیا کھل کے اس کے باوجود وہ الیکشن ہار گئے تو میرا خیال ہے یہ جو ڈیولپنٹ سپنڈنگ کا فوکس ہوتا ہے یہ ماضی میں بھی ہم نے بہت مرتبہ دیکھا ہے کہ اس کا یہ پلی آؤٹ ہوتا ہے تین چار سال کے بعد تو یہ الیکشن سائیکل میں پلی آؤٹ نہیں ہوگا میرے خیال میں تو میرا خیال ہے یہ پولٹیکل سٹراتیجی کی طور پر بھی شاید حکومت کی سٹراتیجی درست نہیں ہے یہ بات تو بڑی کلیر ہے کہ حکومت نے ایک عمران خان کی حکومت نے ایک عوامی بجٹ دیا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو خوش کیا جائے الٹیمیٹی طور پر لیکن کیا اس سے لوگوں کو مطلب کیا اس سے کوئی ایسی چیز مل سکے گی کہ حکومت اس کے اوپر بلڈ اپ آن کر سکے گی بہت بڑا جو ہے یہ سوال ہے اس وقت بھی کچھ ہے ہمارے پاس سیکنڈ میں نے ٹائم گل آپ اس پر کوئی کلیر کورمنٹ کرتے ہیں لیکن اس دنے ایک چیز ہے کیونکہ آپ نے صرف یہ اسیس نہیں کرنا کہ یہ گورمنٹ اور عمران خان کی پوزیشن کیا ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ پوزیشن کی پوزیشن کیا ہے جو مذہر بھی بات کر رہے تھے کہ وہ ان کے پاس چلو یہ تو برے ہیں وہ تو بہت ہی برے ہیں بچارے حالات میں آپ نے یہاں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ مقابلہ کرنے کے لیے دوسرے پہلوان کے پاس کیا ہے تو ان کے پاس بیچنے کے لیے کیا ہے یا انہوں نے ایسا کیا کیا تھا اور وہ کس پوزیشن میں کھڑے ہیں ان کا تو کام ہے کہ تنقید کریں ان کا تو کام ہے کہ عوام کو ریلیف نہیں ملی وہ تو کہیں گے کہ مہنگائی ہے وہ تو کہیں گے آٹھے کی قیمت کتنی ہے چینی کی قیمت کتنی ہے وہ تو یہی کہہ رہے ہیں نا دیکھیں میں نے نواشیف صاحب سے ایک سوال کیا تھا جہاں سے پہلی دفعہ پھٹا ہوگا تھا دو در آٹھ میں میں نے ان سے کہا تھا میاں صاحب آئے میاں صاحب نے کہا جی چھے رپے کی روٹی ہوگی جب میں چھوڑ کے گئے تھا دو رپے کی تھی ایک رپے کی تھی ابھی بارہ ہی ہے میرے خالے دو در آٹھ کی بات میاں صاحب نے کہا جی میں ایک رپے کی چھوڑ کے گیا تھا آج چھے رپے کی ہوگی روٹی تو میں نے میاں صاحب دیکھا میاں صاحب یہ دس سال قرآنی بات ہے جب آپ ایک روٹی کی چھوڑ کے گئے تھے اس سے دس سال پہلے چارہ نہیں کی تھی تو یہ روٹی ہر دس سال کے بعد تین چار گناہ اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے آپ بتائیں آپ دیں گے کتنے کی تو الٹی میٹلی یہ سوال تو جو آپ نے پوچھا ہے لوگ کے دماغ میں آئے گا کہ ہمیں روٹی کتنے کی ملے گی ہمیں ضروریات زندگی کتنے کی ملے گی تو اس کا جواب یہ حکومت کو دینا پڑے گا اس کا جواب حکومت کو دینا پڑے گا اب ختم ہوا ہمارا جا کے ناظرین حکومت نے عوام کے لیے ایک بجٹ لانے کی کوشش کی ہے لیکن کیا یہ بجٹ عوام کو خوش کر پائے گا ریلیف دے پائے گا اس کا ابھی کچھ پتہ نہیں ہے کوشش ضرور کر دی عمران خان حکومت نے ریزلٹ سے کوئی واقف نہیں ہے آج اتنا ہی پھر آپ سے ملکات ہوتی بہت شکریہ